حضرت شاہ جی قبلہ کے ساتھ پورے پاکستان میں بڑی دفعہ ملاقات ہوئی ہے آپ جب تشریف جہاں لائے ہیں میں جس منزل پر ہوں اسی جگہ میں نے وہاں ممبر چھوڑا اور حضرت کی بارگاہ میں کیونکہ ہمیں عدب ہی سکھایا گیا ہے خاص طور پر اس گھر کا جس نے پورے ملتان کی تقدیر بدلی ہے خاندان چشت کا جو پرچار اس گھر نے کیا ہے وہ جمکے بھی نہیں کر سکتا اب میں وہ عمر و فوق ال عدب والی کانی ہے اب بس دو منٹ میں آپ کے حکم کے موقع تو میں کہاں پہ تھا جی وہ نہ ابھی آپ نہیں پڑھا ہے نا جی میں نے تو نہیں پڑھا نا جی حضرت آپ کے علاقے کے ہیں نا ابھی سعیدی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ درخت آگے لفظ بھی یہی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اب چونکہ میں چشتی میں راج آدمی ہوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ درخت ہل نہیں رہا تھا بلکہ وجد میں تھا وہ درخت وجد میں تھا اچھا آپ چپ ہیں اس کا وجد بنتا تھا بھائی نہیں نہیں آپ نہ بھی بولیں اس کا وجد تو بنتا تھا وجد اس کا بنتا تھا ادھر بھی درخت ہے ادھر بھی درخت ہے ادھر بھی درخت ہے ادھر بھی درخت ہے وہ وجد کر رہا تھا سارے ہی کھڑے ہو یار کا پیغام تو مجھے ہی آیا ہے نا آئے اب جسے سمجھائیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یا اب اس کا جو وجد تھا نا درخت کا وہ جڑے دیکھ رہی تھی اور حضرت سعیدی صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ جڑے کٹ گئیں وہ جڑے جڑے کسی خاندان کے کسی بندے کے خاندان کا نام جڑ ہے حضرت بزرگ جڑے ہوتی ہیں بچوں کے لیے خاندان جو ہے وہ کسی کا جڑ ہوتا ہے بھئی خاندان کسی کے لیے جڑ کا کردار ادا کرتا ہے وہ جڑ ملنہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں قبلہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں پیسے نہیں گینے جو آتے ہیں ان کو آنے دیں اب مجھے طرف دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ جڑ تھی جڑ جڑ خاندان تھا اب وہ رکس کر رہا تھا مستی مصطفیٰ میں اس کے رسول کی مستی میں رکس کر رہا تھا وجد میں تھا اب جڑے دیکھ رہی تھی یہ کیا ہو گیا اس کو اس کو کیا ہو گیا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے اس کو کس کی لگ گئی ہے انتظار کیا جڑوں نے ابھی چھوڑ دیتا ہے ابھی چھوڑ دیتا ہے ابھی چھوڑ دیتا ہے جب جڑوں نے دیکھا نا کہ یہ یار کو نہیں چھوڑ رہا تو اب جڑوں نے مشورہ کیا اب ہم اسے چھوڑتے ہیں بھائی وہ قبلہ جڑے نہیں ٹوٹ رہی تھی بھائی چھوڑ رہا تھا وہ ناش رہا تھا چاچا چھوڑ رہا تھا وہ ناش رہا تھا نان کے چھوڑ رہے تھے وہ ناش رہا تھا داد کے چھوڑ رہے تھا وہ ناش رہا تھا پیپ کے سورے علاقہ لوگ زمانہ اس کے سارے رشتہ دار برادری چھوڑ رہی تھی اور وہ درخت ناچ کر قیامت تک آنے والی نشلوں کو سبق دے رہا تھا زمانے والوں مجھے دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے حسین کا نانا نہیں چھوڑا جا سکتا بھئی کچھ تو کہو جسے سمجھا رہی ہے بات بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں وہ شخصیت بیٹھی ہے جسے سن کر ہم نے تقریریں ذیکھ لی ہیں یہ مبالغہ نہیں میں نے حقیقت عرض کی ہے اب جب وہ تنہیں تنہا تھا جڑیں کٹ چکی تھی وہ جو باپ نے کہا ہے وہ گسید کر پہنچا نہیں بھائی درتی ماں کی نظر اٹھی اچھا وہ تُو ہے جس نے محمد کے لیے زمانہ چھوڑ دیا اب تُو پریشان نہ ہو نا میرا ذرا ذراوی تُو ویلچئر پر بھی بیٹھے تو تیرے جنازے کو سجائے گا آکر جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جنازے تو گھبرانا نہ کی محمد سے وفات تُو نے تو ہم تیرے ہیں بھائی کیسے چھو بیٹھے ہوئے یا اب وہ گسید کے نہیں جا رہا تھا زمین کے ذرے ہاتھوں پہ اٹھا کر مصطفیٰ کے پاس لے جا رہے تھے اب آپ نے کیا بتایا ہے اسے جو آتا تھا اس نے پڑا کلمشی پڑا دروشی پڑا سب کچھ پڑا جو آ رہا تھا پڑتا گیا وہ پڑ رہا تھا یار مشکرا رہے تھے اب آخری جملہ آ گیا آپ نے کیا بتایا کہ حضور نے اسے فرمایا کہ بھئی آپنا اب واپس چلے جاؤ اور لگ جو جا کے اچھا بھئی میں بھی وہاں ہوتا تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں ارتکے کرتا کہ میرا زمانہ چھوٹ گیا میرا خاندان چھوٹ گیا میری برادری چھوٹ گئی میرا ٹبر چھوٹ گیا میرا شارہ خاندان مجھے چھوٹ گیا تو آپ کی وجہ سے چھوٹ ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں تو واپس چلا جائے میں کتے جاماں واپس اچھا بھی اللہ کی کشم درخت نہیں بولا نبی نے فرمایا واپس چلا جا تو واپس چل پڑا تاکہ عشق کی رسم سمجھ میں آ جائے محبت کی عداء محبت کی عداء سمجھ میں آ جائے محبوب کے سامنے اپنے شکووں کی پندے نہیں کھولا کرتے یار آدھر دے تو سب کچھ بھی تباہ ہو جائے اس کے آدھر پر لپیک ہے نہ میکھو لپیک 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 یار سولر لپیک 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 ملگرو یا لپیک 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 ستابا 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 وہی مجمع ہے جس سے میں قلب رہا تھا اب رنگی کچھ ہو رہا ہے ستا چلا شم میں محفل آگئی ہے جی ہو جس سے سمجھ آگئی ہے اچھا اب مجھے بتا دیں میں جا رہا ہوں لمبا سفر ہے گجرموالہ پہنچنا ہے جس کی جڑیں کٹ جائیں وہ تو جلایا جاتے ہیں نا یہ حرابر آ رہا مجھے سمجھانا کم پڑھا لکھا ہوں اور ہے بھی نلائق آدمی ذرا مجھے سمجھا دیں آپ کو شریف کے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جس کی جڑے کٹ جائیں وہ تو جلایا جاتے ہیں یہ حرابہ رہ 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 ہے پھل فروڑ دے رہے آگے سے اس کی کیا وجہ ہے اب تو وہ درخت بھی سمجھائے گا نبی کی آواز پر لبیک سیکھ لے کچھ نہیں بگڑے گا نہیں نہیں تو نے لبیک ہی نہیں سیکھا آزان ہوتی رہتی ہے تو میچ اور ٹی وی میں لگا رہتے ہیں روزے آ جاتے ہیں تو کھانے پینے میں لگا رہتے ہیں ساری رات تو تیری نظریں جو ہیں گندی عورتیں ننگی عورتیں اور مجرہ تکتی رہتی ہیں آرام کر نبی کی آواز پر لبیک کہنا سیکھ لے زمانہ بھی چھوڑ دے تیرا ککھ میں نگڑے گا اور جس کی جڑے چیر جائیں وہ جلایا جاتا ہے پرزمانے والوں جو زندگی میں مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہے آنکھوں میں حیاء پیدا کرے ایمان کو تاوہ کرے نماز کو زندگی میں لائے دین پر عمل سیکھ لے محمد کی آواز پر لبیک کہے وہ جلایا نہیں بلکہ زیارت کروایا جاتا ہے اچھا بھئی اب میں افکار میرے ساتھ میرے رفیق سفر ہیں دو شیر آپ کو حدیعہ کریں گے میری مزارش پر اب اس سب جلدی سے آئیں گے فامنے ہو اگر ایک ہو پروزی